بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹورنٹ کل کے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی ڈائیوٹیز کے ڈیفنیشن کے اور ٹائپس آف ڈائیوٹیز ملائیٹس کی آج ہم بات کریں گے ڈائیوٹیز ملائیٹس یا ٹیسٹ فور ڈائیوٹیز ملائیٹس تو ہم نے دو جو ٹائپس دیمیں ڈائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائیوٹیز اس کی جو ڈائیوٹیز ٹیسٹ ہیں ان دونوں کو الگ الگ لکھا ہے ڈائیوٹیز ملائیٹس کے لیے جو ٹائپس ٹائپس دیمیں ڈائیوٹیز ملائیٹس ہے سب سے پہلے ہمارے پیشنٹ پر پاسٹن بلک شگر لکھا ہے یعنی پاسٹن پہ اگر ہم کسی ڈائیوٹیز پیشنٹ کے شگر لیول دیکھتے ہیں ساہرہ رہا ہمارے ہیں اور اس کے اندر اس کے شغر لیول 100 آ رہا ہے یا 100 ڈی پر ڈیل سے اگریز ہے تو اس کا مطلب ایک رائٹیر ہے یا ایک ڈائکوز ٹک جس کی ہیں سیکند نمبر میں ہم کھٹ کر دیں ٹائک لیسی آئیڈ لیول کے وہ 150 ڈی پر ڈیل تقمو یا اس سے زیادہ ہو تر پہ ہم بات کرتے ہیں اپ ڈیل کی یعنی ہائیڈ اگر 50 امٹی پر ڈیل سے ڈگریز ہو اور میل کے اندر 40 امٹی پر ڈیل سے ڈگریز ہو تو ایک رائٹی کے ایک ڈائیگنوستک ٹیسٹ کیا ہے نیکس پہ ہم باتیں پہ بلڈ پیشر کی یعنی اگر پیشنٹ کے بلڈ پیشر 130 امٹی 130 بائی 80 میلی میٹر آپ مل کری ہو تو اس کا مطلب یا اس سے زیادہ ہو یا 130 بائی 85 میلی میٹر آپ مل کری ہو تو اس کا مطلب کہ ایک ڈائیگنوستک ٹیسٹ کیا ہے اگر پیشنٹ جس کے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈائیگنوستک ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ پس ڈگریز ہوگی ہے اگر ان میں سے تین ٹیسٹ اس کے پوزیٹ فائد آدھے تو اس کا مطلب کہ پیشنٹ کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے اس کے اندر وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے تھے وہ پاسنگ بلڈ شگر ہائپ اٹنشن اور ٹائنگ ریسائیب دے بلے اگر تین ٹیسٹ پوزیٹ ہو تو اس کا مطلب کہ پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو ہے اب ٹائپ ٹیباہ کی بات کرتے ہیں تو ٹائپ ٹائپ ایک اندر ہم پاسٹنگ بلڈ شگر دے ہو جائے اگر یہ 1.26 مجھ سے dieل استر سکر ہے تو اس کا مطلب کہ ٹیسٹ پاوزیٹ ہو سکر نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں رینڈم بلڈ شگر کی وہ کو مور دن ڈوھا ڈڈیوچے پر ڈیل ہو یا ایکول ہو ٹڑ پہ ہم ٹو اوروربہ گروس ٹولیرنس اس دیکھتے ہیں کہ دو گینٹے کے بعد ہم بھدیوڑ اور اور وجدیٹی جس کار رہے ہوتے جو گینٹے کے بعد اگر گروس کرنے والد گروس کے لیوان مور دن ڈوہنڈیوٹیڈ پر ڈیل ہے تو اس کا مطلب کہ ڈائنوسٹیکاک ڈسکوزیس پوزیٹی اس کے عرابہ ایک بھی ہم دیکھتے ہوا ڈائیبٹیس کے لئے ہم کرتے ہیں اور یہ والے ڈائیبٹیس کے لئے ہم کرتے ہیں ہم پہلے ہم کرتے ہیں سائنسیمٹم ویڈریشنل جسے ہم پہلے ہی پیشنٹ کو ہائپر گلائسیم میں آتے ہیں تو ہائپر گلائسیم یہ چھو ہوتا ہے کیونکہ گلکوز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی سکرڈ نمبر پہ ہم پاتھ کرتے ہیں ہولیوریہ کے پیشنٹ ڈائیبٹیس کے اندر ہولیوریہ کیوں ڈیوالپ کر جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہولیوریہ کے اندرلائن پاس جائے کہ انکریز ڈیول آف گلکوز بلکوز کی میخدار بڑھ جاتا ہے کیسر بلو مروڈس پلٹریشن aggravرن ڈائی بلو مروڈسりました اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ نمبر اپر ریپیس کے پاس یعنی جو کیڈنی ہے اس کے پاس زیادہ بلکوز آ رہا ہوتے ہیں جب زیادہ سے زیادہ بلکوز بہت شرح ہوتا ہے اس کے اندر acontecendo شرح ہوتے ہیں کہ غلکوز کی ایک سکرڈیشن فیت ہو سکر نہ جاتا پڑی تھالیں آپ نے مروریہ کیا کہ ایجنا پڑی ہم پڑی ہیں کیا دیمتی کہا کرکے پڑتے ہیں اپنے ساتھ واتر کو بھی آٹری کرتے ہیں واتر کی بھی اسکریشن تبانا رہا ہوتے ہیں تو انکریز واتر اسکریشن ہو جاتی ہے ربوس کی وجہ سے جہاں پہ انکریز واتر اسکریشن ہے تو ڈیپینیٹ کے عاقیمٹ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انکریز یورین آؤٹپٹ تو میری آؤٹپٹ انکریز ہو جاتے ہیں جس کارٹ کو دیمتی ہوتے ہیں اب جب این آؤٹپٹ انکریز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ بلڈ کے اندر وارنیم کام ہو گیا تو ہاں میڈیکل نیگل میں کہتے ہیں کہ بلد ہائپر آسمولر یا بوڈی کی جو فیوڑ ہے وہ آئی پر آسمولر ہوتے ہیں یہ ہائپر آسمولر ریڈسنس کر رہا ہوتے ہیں برین کے اندر آسمول ریسپٹر تو آسمول ریسپٹر جب سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتے ہیں کہ بلد ہائپر آسمولر ہیں کہ آسمولر کی انکریزیں سالوٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہے اور بلوڈر کی کنسٹریشن کھنے تو وہ ترس میکنیزم کو اکٹیویٹ کرتے ہیں یعنید کہ ترس میکنیزم جب اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو پیشن کو پیاس کر رہا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیاس سکتے ہیں زیادہ پانی بھی رہا ہوتے ہیں نوہم سو دیتے ہیں کہ this is hard folie ڈیپس یہاں اب آتے ہیں پولی بیجیا پر لکہ انا در ہوں اس معاملہ مجھوش اس معاملہ مجھوش میں جو کہتے ہیں folie ڈیٹی آگ کیوں ہوتا ہے کیونکہ گلوکوز کی ایٹریزیشن نہیں ہوتی تو بریٹ ڈاؤن اپیٹس اور پرٹین انکریز ہو جاتی ہیں سیپل ہی کہتے ہیں کہ انکریز نیبولیسیس کیونکہ اس کے اندر انرچی ڈیپل ڈیٹریز ہو جاتے ہیں تو پیشن کو بھوک زیادہ لگتی ہیں پیشنٹی میں وہ زیادہ کانا ہے کنزیم کر رہا ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں folie ڈیٹی آگ نیکس سلاس کے اندر ہم باغ کریں گے کہ جو اندر ڈائین سائن ہے انسیمٹر میں وہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کی ارشتن کیا ہوتے ہیں thank you so much sir i have a question sir یہ folie ڈیوڈیا کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے فیلٹریشن آف گلوکوز سری طرح سمجھ میں نہیں ہے دوبارہ بتائیں گے اوڈیوڈیا کے اندر کیا ہوتے ہیں excessive urination دیکھو بلڈ کے اندر گلوکوز کرے والے انکریز ہے simply ہم نے بتا ہے کہ گلوکوز کی ڈیٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے ٹائپ اور ٹائپ جیز کے یہ سائن این سیمٹرمی اگر گلوکوز کی ڈیٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب بلڈ کے اندر ہائپر گلائسیم ہے جب لڈ کے اندر ہائپر گلائسیم ہے سپوسٹ آگا سکت بھی یہاں پہ آپ کو شو کرو کہ this is glomeronal پیلٹریشن تو یہاں پہ جو آڈریز آ رہی ہیں اس کے اندر بھی زیادہ بلوکوز آئیں گے زیادہ سے بلوکوز نیچے آئیں گے اور نیوکالیپٹن ڈبھتے اس کے اوپر ری ایبزورشن زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ بھی ایبزورپ ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ بلوکوز آ رہا ہے دیٹریشن کی ضرور کے بھی ہیں تو چانچیں ہوتے ہیں کہ اسمال سمال اماؤنٹ بلوکوز اکسکریٹ اوٹ ہوا جاتے ہیں جب اسمال اماؤنٹ بلوکوز اکسکریٹ اوٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ بلوکوز وارٹ کو بھی ساتھ میں اڈریک کرائیں ہیں اب وارٹ ورکوز دونوں یورین میں جا رہے ہوتے ہیں تو جس میں زیادہ بلوکوز جائے گا اپنے زیادہ وہ واٹر اپنے ساتھ اکسٹریٹ آؤٹ کرے گا تو ہی سمپلی کہتے کہ یورین آؤٹپٹ انکریز ہوگی اور اس وقت کہتے ہیں پولی نوریا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر